اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو آج میں تحصیلی سا خیل وانڈا ہمڑا والا میں مجود ہوں آج آپ کو میں ایک بلڈنگ دکھاتا ہوں جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے بیسیکلی پرائمری سکول ہے سر تو میں یہ کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں سر یہ بلڈنگ آلیڈی نیچے فلڈ ڈاؤن ہو چکی ہے سر اس کے بعد سر میں آپ کو دکھاتا ہوں سر یہ اندر آئیں یہ دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ اپنا گائے بھیس بکری جو بھی ہے یہ دیکھیں کچھرا پڑا ہوا ہے سر اس کے بعد دیکھیں لوگ اس کی کھڑکیاں نکال کے لے گئے ہیں کیونکہ آج یہ دو ہزار آٹھ سے بند پڑا ہوا ہے انٹل ٹو ڈے نو باڈی ویل ٹیک ایکشن اس کے بعد میں سر آپ کو دوسری جگہ لے کے جاتا ہوں یہ خاص کر کے میں اپنے ڈی سی صاحب جو ہیں ہمارے میاں والی کے جو زلہ کے آنر ہیں میں ان سے تھوڑی سی ریکویس بھی کروں گا اور میں ان سے یہ سر سامنے دیکھیں یہ سامنے پینل بورڈ ہے بجلی کا سر یہ بھی وہ نکال کے لے گئے ہیں اور یہاں پہ تعلیٰ یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پیڈ لاک لگا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے سر یہ پرسنل ہے یہ بھی آپ کو میں ونڈو میں سے دکھاتا ہوں کہ اندر کیا ڈراما ہے سر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک بڑے اچھے طریقے سے یہ ایک منٹ سر یہ دیکھیں سر یہ کسی کی موڑی پڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں سر وہ سامنے گوبرز پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں سر لوگوں کا یہ پرسنل سر سمان پڑا ہوا ہے اور خدا کے لئے پرسنل گورنمنٹ بلڈنگ کو پرسنل کیسے کون یوز کار ہے اور کس نے پیڈ لاک لگائے ہوا ہے یہ آگے دیکھیں سر یہ دیکھیں سر یہ دیکھ رہا ہے پھر میں سر آپ کو یہ یہ دیکھیں سامنے سر جی یہ گوبرز انہوں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک منٹ سر یہ سر دیکھیں ابھی یہ بلڈنگ کا حال ہے یہ نیچے دیکھ رہا ہے یہاں پہ انہوں نے بکریوں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ ونگ سگین بتاتا جلوں کہ تاثیر عیسیٰ خیل ہمڑا والا ونڈہ وہاں پہ یہ حال ہے سر سکول کا دو ہزار آٹھ سے لے کے آج تک یہ دیکھیں ونڈوز کے جتنے بھی گلاس ہے سر سب لوگوں نے انہوں نے توڑ دی ہیں سر اور یہاں پہ اس سکول کی کوئی یعنی کہ کار کردگی نہیں ہے کیونکہ تقریباً دو ہزار آٹھ سے یہ بند پڑا ہوا ہے میری عالی حکام سے گزارش ہے خاص کر کے ہمارے ڈی سی صاحب میاں والی سے کہ خدا کے لیے ان بچوں پر ہمڑا والا جو بچے ہیں پراملی سکول کے وہ بچارے بچے کیوں دور جائیں یا یہاں سے اتنا ڈسٹینس ہے سکول کا تو براہم اربانی کر کے سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیو دیں تاکہ ان کے بچے یہاں پہ سکول پہ پڑھیں یہاں پہ ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ سر کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوگا کیوں کہ یہ بلڈنگ انڈر گورنمنٹ ہے اور سکول کی ہے میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے سر دکھاتا ہوں ایک منٹ سر یہ باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلڈنگ ماشاءاللہ بڑی زبردست بلڈنگ ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں سر وہ سامنے بلڈنگ آل ایڈی اس کا چھت نیچے گر چکا ہے سر یہ سامنے نیو بلڈنگ ہے یہ سامنے نیو بلڈنگ ہے لیکن دو ہزار آٹھ سے لے کے انٹل ٹو ڈی یہ سر لاک ہے اور وہاں پہ پرسنل پیڈ لاک لگا ہوا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کیا اور کس نے اندر سامان ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پرزور شخصیت رہتی ہیں جن کو ہم لوگ بولتے ہیں باروب شخصیت یعنی کہ بڑے پرسنل بلڈنگ کو وہ بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ کو پیڈ لاک لگا ہوا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے تھی یہاں کے واسیوں سے میں نے پوچھا جب کہ یار مجھے یہ بتاؤ یہ لاک تو لگا ہوا بولا لاک سر جی یہ پرسنل لگا ہوا ہے کسی کا بھی یہاں پر مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کس نے لگا ہے لیکن سر خدا کے لیے سکول کی اوپر رحم کیا جائے اور خاص کر وانڈا ہمڑا والے کے بچوں پر جو یہاں پہ واسی ہیں سر ان کی اوپر رحم کیا جائے سر تو میں سر آپ سے ریکویس کروں گا یہاں پہ کچھ لوگ ہیں سر اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھے ہو بیٹا سکول پڑھنا چاہتے ہو کیا نام ہے بیٹا جی ماشاءاللہ سکول پڑھنا چاہتے ہو آپ کا دل ہے سکول کھلے انشاءاللہ بیٹا چالیس دن کے اندر یہ سکول کھلے گا اور یہاں پر سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بہت شکریہ تو بھائی جان آپ بھی یہاں کے واسی ہیں تو میری آپ سے سرجی چھوٹی سی ریکویس اسلام علیکم بھائی صاحب کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے یہ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے اردو میں بات کروں یا سریکی میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ سکول کو بند ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کتنے عرصے سے استقلیف میں ہیں سر آٹھ سال ہو گئے ہیں میننگز کہ دو ہزار دس میں یا کہیں اس طرح کا دو ہزار آٹھ کا تو سر آپ نے آج تک کسی کے ریکویسٹ نہیں کی کہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمیں بھی سکول چاہیے کیوں بند پڑا ہوا ہے اور لوگ پرسنلی یوز کر رہے ہیں سب کو بول ہے منتشی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہے جو ہمارے کو سنے آپ نے اعلی حکام یہاں پہ جو وڈیرہ وڈورہ ہے کسی کو بتایا ہے جی آپ نے سر کسی نے تو آپ نے کسی وڈیرے سے بات کیا ہے یہاں پہ جو لوگ ممبر ہیں سر جس طرح کانسلر ہو گیا ام این اے ہو گیا ام پی اے لیکن وڈیروں کی نہیں چلتی وڈیروں کی نہیں چلتی سر گورمنٹ کی بلڈنگ ہے ہماری نہیں چلتی اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ووڈر لے لیتے ہیں لیکن کام جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائی میں اپنی آواز کو اور آپ کی آواز کو اور آپ کے بچوں کی آواز کو انشاءاللہ بالا حقام تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سکول چالیس دن کے اندر انشاءاللہ کھلے گا اور چالیس دن کے اندر انشاءاللہ گر نہیں کھلا تو پھر میں آلہ حقام وزیر داخلہ وزیر پنجاب جو میں کمپلین کروں گا اور سر بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ کا بھائی مقصود نیازی تینکیو سر